بسم اللہ الرحمن الرحیم توری نالکی دوستو السلام علیکم میں ہوں رانے رفان لامہ اقبال اوپن یونسٹی کے وہ سٹوڈنٹ جو بی اے اور بی کام کر رہے ہیں جنہوں نے ایڈمیشن پہلے لیا تھا دوہزار انیس خیزان سے پہلے تو وہ بی اے اولڈ ہے اور اس کے بعد جو داخلہ لے لیوانے ہیں سٹوڈنٹ ہے وہ نیو بی اے ہے یعنی کہ ایس ایس ایٹ ڈگری سے کہا جاتا ہے تو اس میں دونوں میں فرق کیا ہے اور ان کے سبجیکٹ کتنے ہیں اس ویڈیو میں آج یہ بات کریں گے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ لامہ اقبال اوپن یونسٹی کی غلطی کی وجہ سے کچھ سٹوڈنٹوں نے جو ہے فیس کم پے کی ہے ان کو جو داخلہ فارم پرنٹ ملے تھے ان میں سبجیکٹ بھی کم تھے اور فیس بھی کم تھی اب دیکھنا یہ ہے کہ لامہ اقبال اوپن یونسٹی ان پہ کیا اوڈیکشن لگاتی ہے یہ سارے باتیں جو اس ویڈیو میں آج ڈسکس کریں گے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے لگے آئیکنوں کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کے پاس سب سے پہلے پہن سکیں تو ویڈیو کو بڑھاتے ہیں بی اے بی کام اولڈ اور بی اے بی کام ایس ایس ایڈیگری میں واضح فرق ہے آپ کے لئے یہ فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے ایسے طلبہ جنہوں نے خزان دوہزار انیس سے پہلے اڈمیشن لیا تھا مثلا بہار دوہزار انیس اور خزان وغیرہ دوہزار اٹھارہ وغیرہ میں تو آپ کا یہ بی اے بی کام پرانا کورس کہلاتا ہے جیسے بی اے بی کام اولڈ بھی کہا جاتا ہے ایسے طلبہ جنہوں نے خزان دوہزار انیس یا بہار دوہزار بیس میں بی اے بی کام میں اڈمیشن لیا ہے تو اسے نیو بی اے بی کام کہتے ہیں یا ایسی ایسی ایڈ ڈگری کا نام دیا گیا ہے تو بی اے جرنل گروپ ایسی ایسی ایڈ ڈگری کے دوسرے سمسٹر میں جو سبجیکٹ کنفرم ہے یعنی کہ لازمی مضامین ہیں وہ چودہ انتیس ہے چودہ چوبیس ہے اور چودہ اکتیس ہے یہ لازمی سبجیکٹ ہیں اس کے علاوہ آپ نے نو کیڈٹ آورز رکھنے ہوں گے طلبہ کی مرضی ہے کہ وہ تین کیڈٹ آورز کے تین سبجیکٹ رکھ لے یا پھر چھے کیڈٹ آورز کے ایک اور ایک تین کیڈٹ آورز کا یعنی کہ آپ نے ٹوٹل جو ہے اٹھارہ کیڈٹ آورز جو ہیں ایک سمسٹر میں پڑھنے ہیں حالانکہ جو پہلے بی اے اور بی کام کے سٹوڈنٹ ہوتے تھے جسے اولڈ کہتے ہیں دوہزار انیس بہار کے ایڈمیشن سے پیچھے جو بھی ہیں وہ اس میں شمار ہوتے ہیں اولڈ بی اے میں تو ان کے سبجیکٹ دو کمپلیٹ ہوتے تھے یا پھر چار ہاف ہوتے تھے اب انہوں نے کر دیا ہے کہ چھے تین کمپلیٹ ہوں گے اور چھے ہاف ہوں گے اس طرح وہ جو ہے اٹھارہ کیڑٹ آورز بن جاتے ہیں یعنی کہ ایک سبجیکٹ کا اضافہ کر دیا ہے انہوں نے ایس ایس ایڈ ڈگری میں بی اے کی تو نئے جو داخلہ لینے والے سٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں کہ اٹھارہ کیڑٹ آورز انہیں پڑھنے ہیں یعنی کہ تین فل یا پھر چھے ہاف سبجیکٹ انہوں نے پڑھنے ہیں تو اس کے بعد دوسرا محلہ آتا ہے ہمارا کہ لامہ قبال اوپن یونیورسٹی نے جو ایڈمیشنز فارم جو سٹوڈنٹ کے پاس بھیجے ہیں وہ پرانے اس کے حساب سے بھیجے ہیں اور اس میں فیس بھی جو ہے اکیس سو پچاس روپے ہے جبکہ یونیورسٹی نے آپ کے دوسرے سمیسٹر کی آن لائن فارم غلط اپلوڈ کیے تھے جو آج کل انہیں ٹھیک کیا جا رہا ہے اب طلبہ کی فیس اکتیس سو پچاس روپے جمع ہونی تھی اور کورس میں اٹھارہ کرٹ آورز رکھنے تھے لیکن فارم میں غلطی کی وجہ سے سٹوڈنٹس اکیس سو پچاس روپے اور بارہ کرٹ آورز کی ایڈمیشن ہو گیا ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ لامہ قبال اوپنی نیورسٹی اس غلطی کو کیسے درست کرتی ہے جو آپ کانشیس رہیے گا آپ کا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا کنفرم ایڈمیشن نہ ہو کوئی ابجیکشن لگ کے آئے تو آپ نے فوراں ہی اس کو ایک سبجیکٹ کا اضافہ کر کے اس جو ابجیکشن آئے گا کیوں اس میں ہزار پہ اضافی بھی آپ کو بھرنا پڑے گی فیس اور ایک سبجیکٹ بھی سیلیک کرنا پڑے گا آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ جیسے یہ ابجیکشن لگ کے آتا ہے آپ نے اس ابجیکشن کو دور کرنا ہے اور اس اعتراض کی جو لیٹر کاپی ہے وہ بھی آپ نے پرنٹ آؤٹ کر کے اس اعتراض کے ساتھ لگا کہ آپ نے لامک والوپنیوستی کے آفیس بھیجنا ہے چلان فارم بھر کے اس کی کاپی بھی آپ نے اس کے ساتھ لگانی ہے تو یہ سارا پرسیجر کیسے ہوگا اس کی جیسے بھی ڈیٹیل آتی ہے اور میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا کہ اس میں آپ نے ہزار پیہ اضافی جمع کروانا ہے یا خود سے وہ کوئی سبجیکٹ رکھ دیں گے یا پھر ہزار پیہ جمع نہیں کروانا تو اگلے سمسٹر میں اس کی فیس اضافی آپ سے لے لی جائے گی یہ جیسے شرور کچھ آتا ہے تو میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا لیکن آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اگر اوبجیکشن لگ کے آ جاتا ہے تو آپ نے اس اوبجیکشن کو جلد جلد دور کرنا ہے امیدہ یہ سارے باتیں آپ کو سمجھ آگئی ہوں گی تو ویڈیو کو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اور نئے دیکھنے والے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکیں اگر کسی بات کی آپ کو سمجھ نہ آئے آپ ان باکس میں پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کی ہیلپ کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ سکتے ہیں